اس میں آپ کا سواگت ہے آج ہم پھر آپ کے ساتھ سمکش ہوئے ہیں ایک نئے مدے کو لے کے تو ہمارا ایک ایڈبوکیٹ اشوک کمار برسوترہ جی ہیں اس نے اپنے اووی سی سماز کو کافی چیتنا کے ساتھ سمجھایا ہے کافی ابدر باشا کا بھی استعمال کیا ہے ان کو جگانے کے لیے پر ان کا جمیر مرا ہوا ہے ان کا جمیر نہیں جاگ رہا دیان سے دیکھئے اور اپنے جمیر کو جگائیے اس ویڈیو میں کیا کیا بولا ہے آپ کے ایڈبوکیٹ اشوک کمار برسوترہ جی نے یہ سپیشلی صرف اووی سی کے لیے ہے اووی سی کی چیتنا جگانے کے لیے اگر آپ اپنی جاگے پھر دوہزار چوبیس کے بعد آپ جاگ نہیں پائیں گے ہمارے اووی سی کے نیتاگن اس بات کو نہیں سمجھنا چاہتے ہیں یہ نیتا تو نہیں ہے ہے تو یہ چھٹبے یہ نیتا یا پھر بڑھوے دلے اور دلال ہی کہوں گا میں ان کو کیونکہ کانگریس کی سرکار ہو تو ان کے تلوے چاٹنے چل پڑتے ہیں بی جے پی کی سرکار ہو تو بی جے پی کے تلوے چاٹنے چل پڑتے ہیں آر ایس ایس کے ہیڈکوارٹر میں جا کے پتہ نہیں کہاں کہاں جیب مارتے ہیں ان کے پاؤں پہ مارتے ہیں کہاں کہاں مارتے ہیں ان کو یہ گندگی کا جو سواد پڑ چکا ہے یہ اسے چھوڑی نہیں پاتے میں تو انہیں خسی لیڈر کہوں گا نا مرد لیڈر کہوں گا OBC کی لسٹ میں اپر کاس کو بھی انکلوڈ کر دیا گیا ہے اور چار سے آرکشن آٹھ پرتیشت کر دیا گیا یعنی اب OBC کے سرٹیفیکٹ برہبن کشتری ویش کو بھی ایشو ہوں گے ان کو اکنومک ویکر سیکشن میں بھی سرٹیفیکٹ ملے گا OBC کی لسٹ میں بھی ملے گا اور ایسا ہی شیڈیوڈ ٹرائب کی لسٹ کے ساتھ بھی کیا گیا ہے شیڈیوڈ ٹرائب کی لسٹ میں بھی پہاڑی سپیکنگ ایتنی گروپ جو ایڈ کیا گیا ہے اس میں اپر کاس مسلم ہندو سب اس میں انکلوڈ کر دیا گئے ہیں اسی طرح ویسٹ پاکستانی ریفیوجی ایکسیپٹ اسی کے نام پہ کیونکہ ویسٹ پاکستانی ریفیوجی اسی کو اسی میں ڈالا گیا ہے باقی سب کو OBC میں ڈال دیا گیا ہے ویسٹ پاکستانی ریفیوجی OBC کو OBC میں نہیں ڈالا گیا بلکہ اپر کاس کو بھی اس کے ساتھ ڈال دیا گیا ہے اب آنے والے سمیں میں کیا ہوگا ساتھیوں ایسٹی اور OBC کی لسٹ میں جب کوئی بھی نوکریہ نکلیں گی یا پروفیشنل کالجز کی پوسٹیں نکلیں گی تو سورن جاتی ہیں تثہ کتیت سورن جاتی ہیں بھی اس میں اپلائی کریں گی اور سارے کا سارا کوٹا ساری کی ساری بلائی وہ کھا جائیں گی اور کوئی ایک آٹھ سیٹ کہیں کسی ریل OBC کو یا ریل ایسٹی کو مل جائے تو بڑی بات ہوگی اب اس سب کا ذمہوار کون ہے ہم معصیز کو ذمہوار نہیں ٹھہرا سکتے عام جن عام لوگ تو بہت ہی اماندار اور دیانتدار ہوتے ہیں وہ تو جیسی لیڈرشپ چاہتی ہے ویسا کرنے کو تت پر رہتے ہیں جب جب اس دیش میں بہجنوں کی مومنٹ لیڈروں نے سہیز دنگ سے چلائی ہے عام جن ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے تنمن دھن کے ساتھ سمرٹھن میں رہا ہے مگر انتتے وہی لیڈر ایسی گلتیاں کر جاتے ہیں یا تو خود ٹوٹنے بکنے لگ جاتے ہیں یا ان کے اترازگاری اس طرح کے بنا دیے جاتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری مومنٹ کو منووادیوں کے ہاتھ میں سومپ دیتے ہیں بیچ دیتے ہیں سودا کر لیتے ہیں چند سککوں کی خنک کے لیے تو ساتھیوں میرا یہ ماننا ہے کی جو او بی سی کی لیڈرشپ ہے یہ جمہو کشمیر کی اگر میں بات کروں او بی سی کی جو لیڈرشپ ہے ویسے تو ایسی ایسٹی کی لیڈرشپ بھی تقریباً اسی طرح کی ہے وہ بھی اپنے لوگوں کے حیطوں کا دھیان نہیں رکھتے ہیں ایرزرو کیٹا گری سے جیتے ہوئے ایسی دیتا ہوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ بھی صرف اپنے ہی گھر بھرتے ہیں اور اپنا ہی سوارت دیکھتے ہیں اپنے سماج کو تو بیچ کھاتے ہیں یہ لوگ بلکل ایسی ہی او بی سی کی لیڈرشپ بھی ہے جمہو کشمیر کی او بی سی کی لیڈرشپ کو میں پچھلے قریب قریب چالیس ورشوں سے یہ سمجھا رہا ہوں کہ ساٹھ پرتیشت جن کی پاپولیشن ہوتی ہے وہ ریزرویشن مانگنے نہیں جایا کرتے وہ کانگرس بی جے پی این سی پی ڈی پی پین تھر پارٹی کمیلش پارٹی منووادیوں کی پارٹیوں کے آگے جھولی نہیں پھیلایا کرتے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے اب اکل کے اندھو آدھے ووٹ بھی اگر آپ اپنے لے لو تیس سے پینتیس پرتیشت بھی اگر آپ مستر کر لو اپنے فیور میں اور ایسی ایسٹی منارٹی کو اگر ساتھ میں لے لو ان کے بھی پانچ ساتھ دس پرسنٹ لے لو تو آپ نہ صرف اپنی حصے داری اپنی پاپولیشن پرسنٹیج کے حساب سے تیہ کر سکتے ہو بلکہ ایسی ایسٹی کے ساتھ بھی نیائے کروا سکتے ہو اتنی بڑی پاپولیشن ہے تم لوگوں کی پچھلے چالیس ورشوں سے میں زد پیڑا ہوں کہ ہمیں اپنے سنگٹھن بنانے چاہیے ایسی ایسٹی او بی سی منارٹی کو اور خاص کر کے او بی سی کو اور او بی سی کو لیڈ بھی کرنا چاہیے اتنا بڑا سنکھیا بل ہے تمہارا نہ صرف ہندووں میں بلکہ مسلم سے کرشن میں بھی جمہو کشمیر میں بہت بڑا سنکھیا بل ہے او بی سی کا ساٹھ پرتیشت سے زیادہ اول تو پینسٹھ یا ستر ہوگا نیتو ساٹھ سے کم نہیں ہے اس کے باوجود ہمارے او بی سی کے نیتاگن اس بات کو نہیں سمجھنا چاہتے ہیں یہ نیتا تو نہیں ہے ہے تو یہ چھٹبے یہ نیتا یا پھر بڑھوے دلے اور دلال ہی کہوں گا میں ان کو کیونکہ کانگریس کی سرکار ہو تو ان کے تلوے چاٹنے چل پڑتے ہیں بی جے پی کے سرکار ہو تو بی جے پی کے تلوے چاٹنے چل پڑتے ہیں رس ایس کے ہیڈ کوارٹر میں جا کے پتہ نہیں کہاں کہاں جیب مارتے ہیں ان کے پاؤں پہ مارتے ہیں کہاں کہاں مارتے ہیں ان کو یہ گندگی کا جو سواد پڑ چکا ہے یہ اسے چھوڑی نہیں پاتے میں تو انہیں خسی لیڈر کہوں گا نامرد لیڈر کہوں گا اگر کوئی عورت یہ چاہے کہ اس کا نامرد پتی اسے بچہ دے دے تو کیا دے دے گا نہیں دے پائے گا وہ اس عورت کو مار دے گا کچھ بھی کر دے گا حد سے زیادہ کس لے گا کچھ بھی کر لے گا مگر وہ اس عورت کو بچہ نہیں دے سکتا کیونکہ وہ خود نامرد ہے بلکل اسی طرح کی OBC کی لیڈرشیج جمہو کشمیر میں ہمیں ملتی ہے بلکل اسی طرح کی یہ نامرد لیڈر ہیں اور رونا گیر ہوتے ہیں کچھ دے دے بابا اللہ کے نام پہ کچھ دے دے بابا بیک ورڈ کلاسیز کمیشن جو پرمنٹ کمیشن بیک ورڈ کلاسیز کا ہے اس کا چیر میں ایک برہمن ہے ریٹائیڈ جسٹیس جی ڈی شرما اور اس کے میمبر گپتہ ہیں بانیاں اور OBC کی یہ خسی لیڈرشیپ کچھ نہیں کر پائی نہ انہیں ہٹوا پائی نہ ان کا ویروت کر پائی اور یہ جو ابھی انکلوجن ہوا ہے انیس جاتیوں کا انیس ورگوں کا OBC میں یا ایسٹی کی ایک اور جو پیرلر باڈی کھڑی کر دی گئی ہے بھاڈی سپیکنگ ایفنی گروپ کے نام پہ کچھ نہیں کر پائی یہ نامرد لیڈرشیپ کچھ نہیں کر پائی ارے بیک ورڈ کلاسیز کا کمیشن اور چیرمن برہمن میمبر اس کے بانیاں برہمن اور یہ انصاف کریں گے بیک ورڈ کلاسیز کا رونا پیٹنا ہے کس کے خلاف مسلمانوں کے خلاف سکھوں کے لگات کرشنوں کے خلاف انگلینڈ کے خلاف امریکہ کے خلاف پاکستان کے خلاف چائنہ کے خلاف کس کے خلاف یہی تتا قطید سوارن جاتی ہیں تو ہیں جن کے خلاف بیک ورڈ کلاسیز کا رونا پیٹنا ہے OBC کا رونا پیٹنا ہے اور بیک ورڈ کی لیڈرشیپ بھی نہیں کہ تلوے چاٹتی پھرتی ہے جب دو پرتیشت تھا تب بھی ان کو کچھ نہیں ملتا تھا جب چار تھا تب بھی ان کو کچھ نہیں ملتا تھا اب ہاتھ ہو گیا تو برامن کشتری ویش بیچ میں آگے اب تو ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا زیرو ملے گا اور یہ اکل کے اندے پھر بھی اسی بھاجپا کو دوزار چوبیس میں بورڈ دیں گے یہ پھر اپنے سماج کو گمراہ کر کے انہی کے چرنوں میں لے جائیں گے میں پورے بھارت کے اسی ایسٹیو بیسی مائنارٹی سے ہاتھ جوڑ کے ویندتی کرتا ہوں نویدن کرتا ہوں کم سے کم اب تو اس بھاجپا کو دھراشائی کر دو پانچ سو تیتالیس میں سے دو سیٹیں بھی ان کی نہ آئیں دھول چٹا دو انہیں اتنا برا حال کر دو ان کا کہ کوئی مائی کا لال جب بھی پولیٹیکل پاور میں آئے ایسٹیو بیسی کے چرنوں سے اپنا سر نہ اٹھا سکے مائنارٹی کے چرنوں سے اپنا سر نہ اٹھا سکے وہ چاہے کتنا بھی انچاتا تھے کتھی دونچی جاتی کا کیوں نہ ہو یا ورگ یا ورن کا کیوں نہ ہو یا بہت بڑا کیپٹلیسٹ کیوں نہ ہو دنیا کا سب سے بڑا رئیس کی نہ ہو ایسے حالات پیدا کر دو ان پولٹیشنز کے لیے خاص کر کے ان سورن جاتیوں کی پارٹیوں اور سورن جاتیوں کی لیڈروں کے لیے کہ اگر وہ ستہ میں آ بھی جائیں تو ان کا سر بھارت کی جنتہ مول نباسی بہجنوں کی اسی ایسٹیو بیسی مائنارٹی کی نائنٹی فور نائنٹی فائی پرسنٹ جنتہ کے پاؤں سے کبھی اٹھنا پائے ایک بھی فیصلہ ان کے ویروب میں لینے سے پہلے ان کے ہاتھ کامپنے چاہیے دل ڈگ مگانا چاہیے ان کے ہاتھ میں وہ پین سائن نہ کر پائے جو ہمارے ویروب میں سائن کرنے کے لیے اٹھنا ہو مگر ایسا کب سمبغ ہے ایسا تب ہی سمبغ ہے جب ہمارے پاس ایک کمیٹڈ لیڈرشپ ہوگی ایک ایسی کمیٹڈ لیڈرشپ جو مرنے مرانے پہ ہو جس کا سب کچھ اجڑ جائے گھر بھار اجڑ جائے پریبار اجڑ جائے سب کچھ برواد ہو جائے مگر وہ بابا صاحب کی طرح فولے صاحب کی طرح پیریر کی طرح چوبیس گھنٹے ان کی قبر کھوڑنے میں لگا رہے ان کی شمشان بنانے میں ان کی چتائیں بنانے میں لگا رہے جنہوں نے ہمارا بیڑا گھر کیا ہماری بروادی کی اور ہمارے آنے والے بچوں کی بروادی کے لیے چوبیس گھنٹے جو لوگ کام کرتے ہیں مگر افسوس جمہو کشمیر میں بہت سارے او بی سی کی ایسے لیڈر ہیں جو نامرد ہیں اور بچہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ آبادی سیدھے کہو ہمیں ساٹھ پرسنٹ ریزرویشن ہر قیمت پر چاہیے حصیداری چاہیے ہمارے ورک کے انوپات میں ہمیں حصیداری چاہیے وہ بھی تتہا قطط اونچی جاتیوں کو باہر نکالنے کے بعد ان کو ہم بلکل ایکسپٹ نہیں کریں گے ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہہ دو کہ ہمیں چاہیے اور اگر سرکار یا کوئی عدالت آپ سے یہ پوچھے کہ آنکڑے کہاں سے آئے تو بولو تو ٹھیک ہے جیسے بیہار میں جنگرنہ ہوئی یہاں بھی کروالو کروال جاتی ہے داریت جنگرنہ ہمارے یہاں اور پورا حساب دو ہمیں ہماری کتنی پاپولیشن ہے ایک ایک پائی پائی کا حساب ہمارے سامنے ٹیبل پہ رکھ دو اور اگر نہیں رکھوگے تو پھر وہی بات جو میں نے آپ سے کہی ساٹھ پرسنٹ والے مانگا نہیں کرتے یا مار دیتے ہیں یا مر جایا کرتے ہیں خود سطح میں آتے ہیں خود راجگدی پہ بیٹھتے ہیں اور خود اپنے اور اپنے آنے والے بچوں کے بھوشیے کے فیصلے کرتے ہیں بھوشیے تیہ کرتے ہیں لہٰذا جمہو کشمیر کی مون لیوازی بہجنوں کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے میں چیلنج کرتا ہوں آپ سب کو اگر آپ نے یہ سب نہیں کیا تو ایک دن میری یہ چنگاری جو میں یہاں بیٹھ کر چوک میں بابا صاحب کے چرنوں میں بیٹھ کے بھڑکا رہا ہوں اس قدر پورے دیش میں آگ لگا دے گی کہ تم جیسے لیڈروں کو زندہ بسم کر دے گی تم سماج کے گھاتک ہو تم اپنی قوم کے گنے گار ہو تم اپنی قوم کو بیچنے والے لوگ ہو اگر آج بھی تم لوگ ستہاسین لوگوں کے تلوے چاڑنے جاتے ہو تو تم سے بڑا گدار قوم میں آج مولنی واسی بہت جن سماج صرف دو حصوں میں بٹ گیا ہے ایک وہ سماج جو اپنے حق ادھکار اور آنے والے بچوں کے بمیشے کے لیے چوبیس گھنٹے لڑ رہا ہے اور ایک تم لوگ تم لوگ جو ان کے گدار ہو جو اپنی قوم کے خلاف کام کرنے والے لوگ ہو تو میں تمہیں چہتاب نہیں دیتا ہوں اب بھی وقت ہے سنبھل جاؤ دوہزار چوبیسی کی الیکشن میں ستہ روڑ دل کو ایسی دھول چٹا دو کہ اس کے بعد جو بھی ستہ میں آئے دغیر ہمارے لوگوں کے ہتوں کی بات کے کوئی اور بات ہی نہ کر سکے اور اپنے سوارت کی اگر بات بھی کرنے لگے تو ہمیں اسے حلق سے پکڑ کے اپنا حصہ اس کے حلق سے چھین کے نکال کے لے لیں ساتھیوں وقت آ چکا ہے الیکشن کا بگل بج چکا ہے میں اب سب سے یہ نیویدن کرنا چاہتا ہوں پوری طاقت کے ساتھ آئیے اس لڑائی کو لڑیں اور بھاجپا کو شنے پہ لا کے کھڑا کر دیں تاکہ آنے والے جتنے بھی سرکاریں آج کے بعد بھارت میں بنیں وہ اسی ایسٹیو بیسی مائنورٹی کے چرنوں میں سر رکھے بغیار ایک دن زندہ نہ رہ سکیں